ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے چاہ رہی ہیں ایسے ٹاپ فائیو ڈراماز جن کی ٹی آر پی ریٹنگ اس ہفتے سب سے زیادہ رہی تو ان ڈراموں کے نام جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو لازد تک ضرور دیکھیں پر فائیو ڈراما سیریل بحروب ڈراما سیریل بحروب کی کہانی کنزا اور فلک کے گرد گھومتی ہے ان دونوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے کنزا دوری شخصیت کی حامل خاتون ہے جو سہیل کے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کر رہی ہے دوسری طرف فلک ایک مہنتی نوجوان لڑکی ہے جس نے بہت چھوٹی سی عمر میں اپنے والدین کو کھو دیا اور اس کی زندگی میں کوئی نہیں ہے اس کی زندگی اس وقت بدل جاتی ہے جب کنزا اپنے دیور تیمور سے شادی کر کے اسے اپنے گھر لاکر اس کی زندگی میں مداخلت کرنا شروع کر دیتی ہے اتنی مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود کیا فلک تیمور کے ساتھ نئی زندگی شروع کر پائے گا یا کنزا کی خودورزی اور اقتدار کی خواہش ان کے رشتے کو برباد کر دے گی کیا فلک اور تیمور ایک دوسرے کے درمیان محبت اور اعتماد پیدا کر پائیں گے یا ان کی ازدواجی زندگی مشکلات کا شکار رہے گی یہ سب جاننے کے لیے دیکھتے رہیں ڈراما سیریل بہرو ممبر فور ڈراما سیریل چھوم ڈراما سیریل چھوم محبت رشتوں ڈل ٹوٹنے اور قربانی کی دنیا میں ایک سفر دو جوان روحوں کی زندگی کے گلد دھومتا ہے جو افرات افری اور بے یقینی کی دنیا میں محبت پاتے ہیں جو ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتے ہیں آریان ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکا ہے جو اپنے دوستوں کا خیال رکھنے والا اور مالکانہ فطرت رکھتا ہے اس کے برقس مریم ایک مہربان اور ہمدرد لڑکی ہے جو اس کی زندگی میں دھوک کی کرن بن جاتی ہے جیسے ہی ان کا رشتہ پر وان چڑھنے لگتا ہے آریان اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کرتا ہے اور اس کی محبت کو قبول کرتا ہے ان کے درمیان عمر کے نمائیہ فرق کے باوجود آریان اور مریم ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرنے لگتے ہیں وہ ایک ساتھ ایک غیر روایتی سفر کا اعغاز کرتے ہیں پر 3 ڈراما سیریل مجھے پیار ہوا تھا ڈراما سیریل مجھے پیار ہوا تھا مہیر سعاد اور عریب کے درمیان لف ٹرائینگل پر مبنی کہانی ہے سعاد ہمیشہ سے اپنی کزن مہیر سے محبت کرتا ہے لیکن جب وہ اس سے اس کا اعتراف کرنے میں ناکام رہتا ہے تو زندگی ایک مختلف مول لیتی ہے اور اس فریم میں عریب داخل ہوتا ہے اور اسی غلط فہمی کی وجہ سے معاملات ٹوٹنے لگتے ہیں اور محبت کہنے والوں کے درمیان اعتماد ٹوٹ جاتا ہے اپنے والدین کے اکلوتی اولاد ہونے کے ناتے ہانیہ آمر بطور ماہیر اپنے خاندان کی تمام محبتیں جمع کرتی ہے وہ سادہ مصوم اور شائستہ لڑکی ہے وہ پیسے اور مادہ چیزوں پر محبت اور احترام کو ترجیح دیتی ہے زاویان نمان اجاز بطور عریب کا دلگ ایک آلہ طبقے کی گھرانے سے ہے اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے ناتے اسے فخر ہے وہاج علی بطور سادہ محیر کا کزن ہے بڑا ہوتے ہی اس کے ساتھ اس کی دوستی محبت میں بدل جاتی ہے وہ محیر سے محبت کرتا ہے اور اس کے لیے اپنی عزت نفس کو قربان کرنے کے لیے بھی پیار ہے برچو ڈراما سیریل احرام جنو ڈراما سیریل احرام جنو ایک بہترین رومنٹک ڈراما سیری ہے جسے عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے سیون سکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے احرام جنو ڈرامے میں نیلو مونیر عمران اپاس اور نمرہ خان جیسے دیگر ٹلینٹیڈ اداکار شامل ہیں اس رامے کو سید رمیش رزوی نے ڈریکٹ کیا جبکہ جہنزے بلکمر نے لکھا ہے رامے کی کہانی شانزے نامی ایک خوبصورت لڑکی کی کہانی ہے جو شایان سے محبت کرنے لگتی ہے شایان جو ایک متوسط گرانے سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان خوبصورت لڑکا ہے جو پیزا ڈلیوری بوائی کے طور پر کام کرتا ہے تاکہ اپنا اور اپنے خاندان والوں کا پیٹ بھر سکے شانزے جو فوری طور پر شایان کی طرف متوجہ ہوتی ہے وہ اسے ایک بہتر طرز زندگی پراہم کرنا چاہتی ہے تاہم شایان اپنا فاصلہ برقرار رکھتا ہے اور شانزے کی کسی بھی پیش قدمی کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے شانزے اور شایان کے راستے بار بار ایک دوسرے سے ملتے ہیں اگر شانزے کی غرور اور زد کی دیواروں کو توڑنے والا شایان ہی ہوگا یا وہ ہمیشہ انہی سب چیزوں کا پیچھا کرتی رہے گی نمبر 1 ڈراما سیریل تیرے بین ناظرین ڈراما سیریل تیرے بین کی اس وقت جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی کم ہے ڈراما سیریل تیرے بین سن 2023 کا ٹاپ ڈراماز میں سے ایک ہے اس ڈرامے کی لیڈ کاسپ میں بہاج علی اور یمنا زیدی شامل ہیں اس ڈرامے کی کہانی میرب اور مرتسم کے گرد گھومتی ہے میرب جو ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے وہ عالی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے اس کے برقس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور باعثر خاندان سے ہے وہ اپنے خاندان کے خلاف روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچہ دکھانے سے انکار کرتا ہے میرب کی زندگی یہ غیر متوقع مول لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسم کی زندگی کے بارے میں اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتا چلتا ہے مرتسم کے خلاف میرب کی نفرت ماضی کے ایک خاندانی راز کے طور پر بھٹی جا رہی ہے مختلف پس منظر اور ذہنیت سے آتے ہوئے مرتسم کو میرب کے اپنے لیے متقبرانہ رویہ کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ اسے اپنے لیے ایک چیلنج سمجھتا ہے دوسری طرف میرب جو اپنی زندگی کو اپنی شرائط کے مطابق گزاننے کی عادی ہے وہ مرتسم کی خاندانی روایات اور غیر ضروری سماجی رکافتوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے جی تو ناظرین آپ کو ان پانچ بڑے پاکستانی ڈراموں کے بارے میں یہ تمام معلومات جان کر کیسا لگا کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ موسیقی